ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کریں لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں آج ہم جس امپورٹن ٹاپک پر بات کرنا چاہیں گے وہ یہ ہے کہ خاص طور پر رمضان میں بھی اور باقی عام دنوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو بڑے سٹورز ہیں اور شاپنگ مالز وغیرہ ہیں یا جتنے بھی ہمارے روڈز ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ بانگنے والے کھڑے ہوتے ہیں اور میں تو ان کو پروفیشنل ہی کہوں گا کیونکہ ان میں سے 90% جو ہوتے ہیں وہ میرے حیال میں تو پروفیشنل ہی ہوتے ہیں اور یہ اگر ان کو آپ نہ دیں تو یہ لوگوں کے ساتھ بتمیزی بھی کرتے ہیں خاص طور پر خواتین اگر سٹور کے باہر یا گاڑی میں اکیلی بیٹھی ہیں تو ان کو یہ لوگ بہت تنگ کرتے ہیں تو ان کا پیسہ یہ کس مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ بھی ہمیں پتہ نہیں ہے اور مطلب ان کے کیا مطلب ریسورسز ہیں جن پہ یہ پیسہ اپنا جہاں پہ تک پہنچاتے ہیں ہمیں اس کا کوئی ایڈیا نہیں ہے اس لیے ان کا صدباب کرنا جو ہے وہ ہمارے لیے بطور معاشرہ اور ہماری حکومت کے لیے بھی بہت ضروری ہے تو سب سے پہلے عوام سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ پوری کوشش کریں کہ ان کو بالکل کچھ نہ دیں اور یہ لوگ آپ سے پوری کوشش کریں گے کہ آپ سے مطلب کچھ نہ کچھ نکلوائیں لیکن آپ ان کو بالکل کچھ نہ دیں آپ نے اپنے جو صدقات خیرات دینے ہے کوشش کریں کہ اپنے جاننے والوں میں سے جو آپ کے لوگ ہیں جو آپ کے قریبی لوگ ہیں وہاں سے جاننے والے سے سٹارٹ کریں اور ان لوگوں تک اپنا صدقہ یا خیرات پہنچا ہے جو واقعی سفید پوش ہے اور جن کو اس کی ضرورت ہے بجائے کہ ان لوگوں کے حکومت کو میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ گورنمنٹ ان کے لیے ایک سپیشل ایک کمیشن یا ادارہ بنائے جس میں ان کے ان کے لیے روزگار سے لے کر ان کی گرفتاری ان کے لیے قانون ساتھی یہ وہ قانون ساتھی تو اسیمبلی کرے گی باقی سارے معاملات وہ ادارہ ان کے دیکھیں اس کے علاوہ حکومت کو چاہیے کہ موڈل جیلز ان کے لیے بنائیں ان جیلز میں آپ ایسے کام سارٹ کریں جیسے اپیشن پروجیکٹس لگائیں جس میں فش فارمز ہو گئے چکن فارمز ہو گئے akterium جس میں ایگز وگیرہ اور چکن 하کر roommates جو پروڈکس ہیں جو پروڈکس چو مارکٹ میں فیJO آیاں سیل ہو درہی ہیں یا جو نارمل پروڈکس ہیں جو کے سیل ہونی ہونی ہے ان کے فارمز لگائے جائیں ایسے جیلز بنائے جائیں موڈل جیلز بنائے جائیں اور مانگنے والے کے لئے سزا کا آپ تویئن کریں قانون مطلب بنایا جائے کہ جو سزا ہو اور اس میں کوئی کسی قسم کا لوپول نہ چھوڑ جائے کہ یہ لوگ کسی طرح اس میں سے بچ نکلیں جو جس پہ یہ ایک دفعہ مانگنے کی دفعہ لگ جائے وہ بندہ مطلب اس موڈل جیل میں ہی جانا چاہیے آپ ہر سیٹی میں ایک ایس بی لیول کے آفیسر کے انڈر ایک پوری ٹیم بنائیں جو مطلب سیٹی میں مطلب جس کی رسپونسبلیٹی ہو اور اگر کوئی مانگے تو یہ وہ ان کو گرفتار کریں بلکہ یہ لوگ جو ٹیم ہے یہ سیمپل یونی فارم میں ہونے چاہیے اور ان کی رسپونسبلیٹی ہو کہ مطلب یہ لوگ ان کو گرفتار کریں آپ جیسے ان کو گرفتار کریں ان کی آپ پروپر پروفائلنگ کریں ان کی سارا ڈیٹا اپنے پاس آپ سیو کریں پروپر ان کے لیے ایک الیک سے سسٹم ہونا چاہیے جس میں ان کا ڈیٹا مطلب جائے اور اس کے بعد ان کو آپ شلان کر کے اور ان موڈل جیلز میں پہنچا ہے جو آپ نے ان کے لیے بنائے ہیں اس میں ان کی کم از کم جو سزا ہے وہ کم از کم میرے خیال میں ون ایر کی ہونی چاہیے اس موڈل جیل میں ان کو ون ایر سے کام کروایا جائے ان کو وہاں پہ رکھا جائے اور ساتھ ساتھ وہاں پہ آپ ان کے لیے سائیکارٹس کا بھی ارینجمنٹ کریں سائیکارٹس سے ان کی کانسلنگ کروائیں ایک سال تک یہ لوگ وہاں پہ مطلب جو بھی آپ نے پروجیکٹ شروع کی ہیں پہ ان سے کام کروائیں ان کو پے کریں اور ان کی ساتھ ساتھ کانسلنگ کریں تو ہوفلی ایک سال تک یہ اس طرح رنے کے بعد انشاءاللہ امید ہے کہ مطلب یہ لوگ کافی حد تک باز آ جائیں گے اگر سٹیل یہ باز نہیں آتے تو اس میں یہی ہے کہ مطلب جب یہ ان کو وہاں سے چھوڑا جائے تب بھی ان کے لیے کوئی روزگار کا بندوبست جو ہے گورنمنٹ کو کرنا پڑے گا بے شاکونی فارمز پہ آپ ان کو امپلائمنٹ دے جو آپ نے جیل کے اندر بنائے ہیں لیکن آپ ان کو جیل نہ رکھیں لیکن ان کو امپلائمنٹ جو ہے وہ گورنمنٹ کو دینی پڑے گی پہ ان کی پرفائلنگ کی ہوئی ہے تو اب جو بندہ دوبارہ مطلب اس میں ان وال پائز ہے اس کے لیے آپ نیکس ٹائم ڈبل مطلب جس زائر رکھیں اور آپ ایسا قانون بنائیں کہ ان کے لیے باہر نکلنے کا آسانی سے باہر نکلنے کا کوئی رستہ نہ ہو تھنکی ویری مچ اللہ حافظ